پبلک ایونٹ سے یہ خوفزد ہیں اور ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے جو مرضی کر لیں بہت بیئر ہے صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنگ کر سکیں اس جو فیصلہ ہے اس کا سائفر ہے تو مطلب اگر چیلنگ کرے گی تو کیا سپریم کورٹ سے ہی ہوگی میرے خواہر ہے سپریم کورٹ نے یہ ملک پہ اٹھا کے باری گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا ٹیر ایک چیز سامنے آگئی ہے کہ خودا پہاڑے کو تنہا نکلا چوہ چوہ بھی نہیں نکلا پھر چوہ کی لاش بھی نہیں تو کچھ نکلا ہی نہیں کچھ سا ہی نہیں تو سمپل ہو گئی بات پاکستان طریقہ انصاف کا پورا پورا ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے سکنی اتحاد کے کاؤنسل کے نام پہ آئے ہوئے ان کو پورا حق ہم پہ ان کو ملے سر آپ اپوزیشن نیجر بھی ہیں اور اپوزیشن انتحاد کو بھی آپ ساتھ بھی کر چاہ رہے ہیں وہ اورن ان کا اپنا رستہ ہے وہ آئین اور کانون کی جنگ وہ بھی لہت رہے ہیں اور ہم بھی لہت رہے ہیں اور باقی بھی اور پارکے ہیں وہ لہت رہی ہیں contest ط پبلک ایوینٹ سے یہ خوف زد ہیں اور ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے جو مرزی کر لیں بہت خیئر ہے صرف تلاج جلی نے کہا ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ چیلنگ کر سکتے ہیں اس جو فیصلہ ہے سائی پڑا ہے تو مدرگر سے چیلنگ کر رہے گی تو کیا سپریم کورٹ سے ہی کو دلیت نہیں کیا میں رکھا ہے سپریم کورٹ ان کے موں پہ اٹھا کے ماری گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا ٹیئر ایک چیز سامنے آگئی ہے کہ خودہ پہاڑے کو تنہا نکلا چوہ چوہ بھی نہیں نکلا پھر چوہ کی لاش بھی نہیں نکلا کچھ نکلا ہی نہیں کچھ سمپل ہو گئی بات ہے پاکستان طریقہ انصاف پہ پورا پورا ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے سپنی اتحاد کے کاؤنسل کے نام پہ آئے ہوئے وہ تو پورا حد کھمتا ہے کہ ان کو ملے سر آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور اپوزیشن انطاعت کو بھی آپ ساتھ بھی کر چاہ رہے ہیں تو کیا مولانا صاحب بھی آنے والے دن اپنے پارٹی میں ہے کوئی اپوزیشن انطاعت میں شامل کر رہے ہیں وہ اور ان کا اپنا راستہ ہے وہ آئین اور قانون کی جنگ وہ بھی لڑ رہے ہیں اور ہم بھی لڑ رہے ہیں اور باٹھی بھی اور بارٹیاں انکار کر دیا کہ میں معافی نہیں مانگو گا تو کیا کہیں گے وہ اس کی مرضیہ ا سے پوچھیں تاں کیو